بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم اسلام کو عید العزہ کی میں پرخلوص مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس سنت ابراہیمی کے طریقے اور نبی کریم آقا دو جہاں حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق تفیل میں پوری دنیا سے اس کرونا ویرس وبا کو ختم کر دے اور ساتھی ساتھ پورے عالم میں باطل طاقتیں اسلام مخالف سرگرمیوں میں ایک صف میں کھڑے ہو گئے ہیں نت نئے سازشیں منصوبیں تیار کی جا رہی ہیں ایسے میں میں چاہوں گا کہ ہم سب کو عامد المسلمین کے ججنے بھی خائدین ہیں رہنما ہیں ان سب کو آج ایک صف میں کھڑے ہو کر اتحاد میں رہ کر کے ان باقل طاقتوں کو ان کی سازشوں کو ان کے منصوبوں کو ختم کرنا ہوگا ورنہ ہم کو جس لیے اللہ سبان و تعالی نے دنیا میں بھیجا ہے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پھر کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں تو یہ امت مسلمہ پر بہت بڑی ذمہ داری آیت ہوتی ہے کہ وہ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اسلام کے پیغام کو اسلام جو آمن و آمان کا جو مذہب ہے اس کے جو اصول ہیں وہ سب پوری دنیا میں اس کو پھیلائیں تو یہ ہم سب کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اگر ہم اس سے چوک جاتے ہیں اس میں اگر ہم کو تاہی کرتے ہیں تو آنے والی نسلیں ہم کو معاف نہیں کریں گی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے پورے دنیا میں جو باطل طاقتیں سہیونی یہود طاقتیں ایک ہو کر کے جو عرب ممالک اور خلیج میں ایک جنگ کا ماحول تیار کر رہے ہیں تاکہ جو اسرائیل کا جو خواب ہے گریٹر اسرائیل کا اس کی جو خواب کی جو شرمندہ تعبیر ہو تو ہم کو چاہیے کہ اسرائیل کے جو ناکام اور جو غلط جو عزائم ہیں ان کو ہم ناکام کریں اسرائیل آج اکیلہ نہیں ہے اس کی پچھے بہت سارے ممالک ہیں بہت ساری جو طاقتیں ہیں ہم کو بہت ہی سمل کر کے بہت ہی تیاری کے ساتھ ہم کو آگے بڑھنا ہے یقیناً آنے والی صدی اور اسلام کی ہوگی اور پورے دنیا میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ آمن و آمان خائم رہے اور عید العزا کے اس خوشی کے موقع پر میں یہی کہوں گا کہ جہاں جہاں انسانیت کو ختم کرنے کی نسل کشری کرنے کی جو سازشیں ہو رہی ہیں ان سازشوں کو اللہ سبحانہ وتعالی ناکام بنائے اور میں اس موقع پر اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ملک میں خاص کر ریاست کرناٹک میں زلے میں ہمارے شہر گلبرگاہ میں جس طریقے سے آمن و آمان خائم رکھنے کی ہم لوگ سب کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں کامیہ بھی دے اور جو فرقہ پرست طاقتیں جو گندی ذہن رکھنے والی جو تنظیمیں ہیں افراد ہیں جو دن راد مسلمانوں کو قاس کر اخیلتوں کو پورے ملک میں الگ تھلک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جگہ جگہ نشانہ بنا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان ساجشوں کو ناکھام بنائیں اور ہمیں مزید طاقتور اور ہماری غیب سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے مدد فرمائے میں آخر میں پھر ایک بار احمد المسلمین کو خاص کر ہندوستان کرناٹک زلے شہر گلبرگا کے مسلمانوں کو دل کی گیارہیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آنے والے دو ہزار اکیس جب جو بیس جو چل رہا ہے دو ہزار اکیس میں پورے حالات معمول پر آئیں گے موسیقی